ہلو سلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز کے بارے میں اور برپریشر کے بارے میں اگر ڈائیبیٹیز آپ کی انکنٹرول رہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشنز کریئٹ کر سکتی ہے اگر کمپلیکیشنز کی بات کی جائیں تو یہ آپ کو نیوروپیتھی کاوز کر سکتی ہے آپ کی نیوز ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کی آئی سائٹ کو پرابلم کر سکتی ہے آپ کو ریٹینوپیتھی کاوز کر سکتی ہے آپ کو ہارڈ ہیلتھ کے اندر پرابلم کر سکتی ہے آپ کے کنی کے اندر نیفروپیتھی کاوز کر سکتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کے لیور کو ڈیمیج hungry یا کسی بھی باڈی آرگن کو ڈیمیج کر سکتی ہے اگر ڈائیبیٹیز رہتی ہے انکنٹرول اور یہاں تک کہ یہ پاؤں کے اندر ڈائیبیٹک فوٹ السر وہ بھی کاوز کر سکتی ہے تو دیکھا جائے تو جیسے آپ کی جانتے ہیں کہ ہمارے کھون کے اندر اگر گلوکوز کا لیول بڑھ جائے اور وہ ایک ایسی لیول پہ پہنچ جائے جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کچھ لیبارٹری ٹیسٹ جیسے کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کرنا ہے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ٹیسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کرنا ہے اورل گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے ایچ بی ای ون سی ٹیسٹ جس کو ہیموگلو بین ای ون سی ٹیسٹ بھی کھا جاتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے رینڈم بلوکوز ٹیسٹ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ بتائیں گے کہ یہ فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ٹیسٹ یہ ایسا ٹیسٹ ہے جب آپ سے فارجمپل آپ نے رات کو کھانا کھایا بارہ بجے تو آپ نے ٹھیک آٹھ گھنڈے کے بعد یہ ٹیسٹ کرنا ہے اس آٹھ گھنڈے کے بیچ میں آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے اگر پانی مانی پی سکتے ہیں کوئش نہیں ہے لیکن وہ آٹھ گھنڈے کے بعد آپ چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کا اگر ہنڈیڈ سے نیچے ہے تو وہ نورمل میں آئے گا اور اگر ہنڈیڈ ٹونڈی سکھ ہنڈیڈ اور ہنڈیڈ ٹونڈی سکھ کے بیچ میں ہے تو آپ پری ڈیابیٹک آئیں گے اور اگر ٹونڈی سکھ سے اوپر آتا ہے تو وہ آپ ڈیابیٹک ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر کیا کرتا ہے جب آپ کی فاسٹنگ لیول ایک سو چھبیس یا ایک سو پچیس سے اوپر آتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ ابھی آپ نے سیونٹی فائیب گرام آف گلکوز پینا ہے وہ آپ کو اگر آپ لیبورٹی کے اندر ہی موجود ہیں تو آپ کو ایک لیکیڈ بوتل دے گا جس کے اندر سیونٹی فائیب گرام آف گلکوز ایڈ کیا ہوا ہوگا وہ ایک قسم کا جوز بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو پلائیں گے اور پھر آپ کا دوبارہ سے دو گھنٹے کے بعد آپ کا ٹیسک دوبارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب آپ کا آپ ایک سو چھبیس یا ایک سو تیس پہ کھڑے تھے فاسٹنگ میں تو گلکوز پچتر گرام گلکوز پینے کے بعد دو گھنٹے کے بعد آپ کس لیبل پہ کھڑے ہیں اگر اس میں آپ کا زیادہ آتا ہے تو پھر یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ ٹائپ ٹو ڈیابیٹک ہو چکے ہوئے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے فاسٹنگ اس طرح ہو گیا اور 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 گلکوز ٹھولن ٹیسٹ بھی اسی طرح ہو گیا اور اس کے بعد آتا ہے ایچ بی ایون سی ٹیسٹ ایچ بی ایون سی ٹیسٹ ایک ایچ بی ایون سی ٹیسٹ جس کو ہیموگلوبین ایون سی ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے یا ایون سی ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ کو پری اصلی تین مہینے کی رپورٹ بتاتا ہے کہ آپ کس لیبل پہ کھڑے تھے اگر آپ کا 5.6 سے نیچے ہے تو آپ کا ڈیابیٹیز نارمل ہے اگر 5.7 سے لے کے 6.4 تک ہے تو آپ پری ڈیابیٹک ہیں اور اگر آپ کا ایج بی ایون سی لیبل یا ایون سی لیبل یا ہیموگلوبین ایون سی ٹیسٹ وہ 6.4 سے اوپر ہے تو آپ ڈیابیٹک ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ سیف ارزمپل آپ کا فاسٹنگ بھی ایک سو چالیس کے آس پاس آیا اور آپ کا او جی ٹی بھی تقریب ان دو سو سے اوپر آرہا ہے اور آپ کا ایج بی ایون سی بھی سیون بند فائیب سے اوپر آرہا ہے تو اب ڈاکٹر آپ کو ایک ایسی لیبل پہ کھڑا ہو گیا ہے ڈاکٹر کے آپ ڈاکٹر آپ کو سجیس کر سکتا ہے ڈائیٹری چینجز آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا ایکسرسائز کرنی ہے کیونکہ کرنٹی آپ بہت زیادہ ہائی لیبل پہ نہیں کھڑے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ڈائیٹری اور ایکسرسائز پہ ڈائیٹری چینجز پہ اور ایکسرسائز پہ رکھے تو آپ آپ کو کم از کم ایک یا دو مہینے آپ کو دے گا کہ آپ میٹھی چیزیں کھانا بند کریں ایسی چیزیں جن کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہے تو وہ آپ کھانا بند کریں اور اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کس طرح کی چیزیں کھانی ہیں اور کس کس ٹائم پہ چیزیں کھانی ہیں وہ آپ کو بتائے گا اور آپ کو بتائے گا کچھ جیسی ایکسرسائز جیسے وہ آپ کو بتا سکتا ہے آپ واکنگ بتا سکتا ہے آپ کو سویمنگ کے بارے بتا سکتا ہے کہ آپ نے سویمنگ کرنی ہے یا وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو سائیکلنگ کرنے کے لیے بتا سکتا ہے آپ کو اگر آپ سائیکلنگ سویمنگ اور واکنگ نہیں کر پاتے تو سلو واک ریننگ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ سلو واک بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ڈاکٹر آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر ون ففٹی منٹس کی واک کرنی ہے تو اگر پر ڈے کے سب سیڈوائیڈ کے جائے اگر دو دن نکال کے اگر پانچ دن کے اندر دیکھیں تو آپ نے پر ڈے ہاف این اوار آپ نے اپنے اوپر لگانا ہے اور آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے جس میں آپ رننگ بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیمنگ آتی ہے تو سیمنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر پاتے آؤٹڈور کے اندر تو آپ انڈور جم میں بھی آپ کارڈیو کا ایکسرسائز ادھر بھی ٹریڈ مل ہوتی ہے اس پہ آپ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ سائیکل بھی ہوتی ہے تو وہ انڈور جم کے اندر بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں یاد رکھے گا کہ ڈائیبیٹیز ایک ایسا مرض ہے جو اگر پرپلی کنٹرول نہ کیا جائے اور اس کو انکنٹرول چھوڑا جائے تو یہ بہت زیادہ خطرناک کمپلیکیشنز کر سکتا ہے جیسے میں نے ایلیل آپ کو ڈسکس کیا کہ یہ ریٹینو پہ تھی نیورو پہ تھی نیفرو پہ تھی یہاں تک کہ آپ کے کسی بھی ارگن کو ڈیمیج کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اسپیشلی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اگر آپ کا ڈائیبیٹیز یا گلکوز ریولابل کے باڈی کے اندر زیادہ ہے تو آپ کو پاؤں کے اندر نم نیس یا بہت زیادہ ہیٹ فیل کی ہوگی آپ نے یہ تھوڑی ویڈیو لمبی رہے گی تو آپ فوکس کیجئے گا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک اس میں ڈسکر کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ پاؤں کے اندر نم نیس ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاؤں میں نم نیس ہوتی ہے تو یہ دیاد رکھے گئے کہ اگر نم نیس ہے تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کوئی بھی ٹیز آپ کو مطلب لگی جسے آپ کو کیل لگیا پاؤں کے اندر یا پاؤں کے اندر چھوٹا سا زخم ہو گیا یا پاؤں کے اندر کوئی چھوٹا سی انفلامیشن ہو گئی تو آپ کو یہ پتا نہیں چل پاتا تو اکثر وقت ایسے ڈائیبیٹک پیشنٹ جن کی ڈائیبیٹیز انکنٹرول ہوتی ہے وہ اکثر وقت پاؤں کے اندر انفیکشن کر بیٹھتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی اتنی دیرے کہ آج کی لگی چھوٹی سی یا چھوٹی سی چھوٹا ہی نیکس ڈائی پہ وہ اتنا بڑا زخم ہو گیا بنا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اتنا خطنا زخم بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے واضح وقت ڈاکٹرز سے ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اور ٹیٹمنٹ اکثر ہوگا تو اگر آپ کی ڈائیبیٹیز انکنٹرول ہیں تو ٹیٹمنٹ اتنا جلدی افیکٹیو نہیں ہوتا اور کچھ ڈاکٹرز یہاں تک کہ آپ کو ہاسپٹلائز بھی کرتے ہیں ہاسپٹل میں رکھ کے پھر وہ اچھے طریقے سے ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اس کنڈیشن کو ڈائیبیٹک فوٹ آلسر بھی کہا جاتا ہے یہ کنڈیشن بہت ہی خطرناک لیول تک ہو سکتی ہے اگر آپ کا ڈائیبیٹیز انکنٹرول ہے اور یہ انفیکشن ہیل نہیں ہو رہا تو آپ کا ڈاکٹر آپ کا وہ پاؤں کا حصہ سے فرزمبر انگوٹھے کے اندر یہ انفیکشن ہے تو وہ انگوٹھا کاٹ بھی سکتا ہے اس کے بغیر اس کا علاج ناممکن ہوتا ہے تو پھر یہ پرابلمز کہ وہاں پہ گینگرین ہو جاتا ہے تو وہ بہت انفیکشن خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی ڈائیبیٹیز کے اوپر ہمیشہ نظر رکھیں یاد رکھیں کہ جب بھی ایک دفعہ آپ ڈائیگنوز ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کچھ چیک اپس کرانے ہیں ڈائیبیٹیز میں اگر آپ ہیں جیسے ڈائیبیٹک ٹیسٹ تو ہو ہی گئے اس کے ساتھ آپ نے اپنے دل کی ہیلتھ پہ بھی نظر رکھنا ہے اپنے ہیٹ ہیلپ ہے اپنا کولیسٹرول لیول بھی ہمیشہ اچھے کراتا رہنا ہے اپنے لیور کی ہیلتھ پہ بھی آپ نے فوکس کرنا پڑے یا لیف ٹیز اگر آپ کروا کے یا اس کی انزائم لیٹ ہے آپ کے کڈنی کی ہیلتھ کے اوپر بھی آپ نے فوکس کرنا پڑے جیسے ہرٹ ہیلتھ کے لیے آپ اگر آپ فورٹی فائیو یر سے اباو ہیں تو آپ اپنا ایسی جی یا انجیو کارڈیگرافی یا آپ اس طرح کے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا چلتا رہے کہ آپ کا ہرٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا ہرٹ بیٹ صحیح چل رہا ہے کہ آپ کے ہرٹ کے اندر کوئی وال بلوک تو نہیں ہے کوئی کیا کہتے ہیں بلوکیج تو نہیں ہے آپ کی جو ہرٹ کے آرٹریز ہیں ان میں کوئی بلوکیج تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے once you are ڈیابیٹک اور especially اگر آپ کا انکنٹرول ڈیابیٹیز ہے اور آپ کی ایج 45 ایر سے اب ہوئے یاد رکھے گا اگر انکنٹرول ڈیابیٹیز ہے تو آپ کی بھلے ایج 20 سال ہو 15 سال ہو 10 سال ہو تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر کو continuously آپ نے وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انکنٹرول ڈیابیٹیز آپ کے ایج بھلے کتنی بھی ہو وہ آپ کے ارگنز کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور وہ آپ کو serious complications میں ڈال سکتی ہے تو میں بات کر رہا تھا heart کی بات ہو گئی اس کے بعد آپ نے لازمی کمس کم سال کے اندر ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا detail check up کرائیں ایسا ہلکہ فلکہ نہیں ہے آپ نے specialist جو eye specialist ہوتے ہیں ophthalmologist ان کے پاس جا کے ہیں جیسے heart کے لیے آپ cardiologist کے پاس جاتے ہیں اس طرح آنکھوں کے لیے آپ ophthalmologist سے کمس کم سال میں ایک دفعہ ملیں اور بہت سارے hospital میں کہ باتا ہے اور وہ detail check up کرتے ہیں اور آپ کو پھر وہ بتا سکتے ہیں کہ currently آپ کی eye health کس level تک ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ multi vitamins یا ایسے vitamins جو eye کی health کے لیے suitable ہیں وہ recommend کریں یا کوئی ایسی چیزیں آپ کو suggest کریں جیسے آپ اپنا eye health کو maintain رکھ سکیں یاد رکھیں اگر انکنٹرول diabetes ہے تو وہ eyes کے لیے بہت خطرناک سبت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ eye کے اندر damage cause کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ brain health کی بات دی جائے تو آپ نے پتا ہوگا اگر diabetic neuropathy ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنے جو doctors ہیں neurologists اسے ہمیشہ کم از کم سال میں دو دفعہ تو آپ سے ملیں اور ان سے اپنے suggestion نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ test کروائیں کے لیے یا آپ انگرم management کے لیے وہ آپ کو suggest کر سکتے ہیں چیزیں تو آپ اپنے brain کے health کے لیے بھی focus کرنا پڑے گا اس کے ساتھ اگر liver کی بات کی جائے تو ڈوکٹر آپ اگر over weight ہیں obies ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ fatty liver ہو اور اگر fatty liver ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہ ہے کہ fatty liver کو اگر properly نہ کیا جائے تو آگے جا کے fibrosis سے ہوتا ہو ہے یہ cirrosis سے ہو سکتی ہے اور جو کہ خود ایک بہت زیادہ خطر ناک جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اپنے liver کا بھی check up کراتے رہے لف ٹی کرا سکتے ہیں آپ آلٹر ساؤنڈ کے دریئے کرا سکتے ہیں check up تو پتا چلتا رہے گا کہ کرنٹی آپ کا liver کس پوزیشن پر کھڑا ہے ایدر وہ healthy ہے ایدر وہ fatty ہے یا پھر وہ cirrosis کی طرف بیڑھ ہے یہ آپ کو پتا یا ایسے ڈاکٹر جو پیور لی ریور ٹی میٹس کرتے ہیں یا ریبیل سپیشلیس ان سے آپ کانٹیک کر سکتے اور اس کے بعد آپ کی آتی ہے کڈنی کی کڈنی آپ پتا ہونا چاہیے پوری باڈی کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کڈنی آپ کی باڈی میں سے پیتے تو یہ چانس ہے کہ ان کے کڈنی کے اندر پتھر ہو سکتا ہے یاد رکھیں ایک طرف دیابیٹیز دوسری طرف دوسری طرف آپ کے کڈنی کے اندر سٹون یہ کتنا خطن ارناک ثابت ہو سکتا ہے اگر کڈنی کے اندر انفیکشن ہو جائے یا کڈنی کے اندر آپ نے یہ کر ہے کم اس کم آپ دیلی دس سے بارہ گلاس پانی لازمی پھیں ابھی بھی اکثر میری جو میرے ٹک ٹوک پر جائیں گے تو میں بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو کنی سے ریلیٹیڈ ہیں تو بہت ساری لوگ ایسا کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ وہ ڈیابیٹک بھی ہیں لیکن پورے دن کے اندر دو سے تین گلاس بھی پانی وہ نہیں پیتے پراپرلی تو وہ خیال نہیں کرتے اور لیمن اور اورنجز کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کنی ہیلتھ کے لیے بھی فوکس کرنا ہے اور اپنے لینا چاہیے یا کس طرح اور الٹر ساونڈ اور ان میں آپ کو پتا چل جا گا کہ کنی سٹون تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو کنی کے لیے آپ کو خاص خیال رکھنا بڑی اچ ان ایوری تنگ کنیکٹی ڈیابیٹیز اور اسپیچلی انکنٹرول ڈیابیٹیز اگر انکنٹرول ڈیابیٹیز برین ہیلتھ اچھی نہیں بہت پرابلم ہو سکتا انکنٹرول ڈیابیٹیز اور آئی ہیلتھ اچھی نہیں تو بہت پرابلم ہو سکتا انکنٹرول ڈیابیٹیز اور آپ ہرٹ ہیلتھ اچھا نہیں تو یہ بہت جیدہ کمپلکیٹی سکتا انکنٹرول اہمشیز یا بینکل کے آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے ڈائیبیٹیز کو انکنٹرولڈ نہیں ہونے دینا اگر آپ ڈائیبیٹک ہو چکے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے وہ آپ کو جو میڈیکیشن پر سکرائب کرتا ہے وہ فالو کرتے ہوئے آپ اپنا صحیح طریقے سے اگر کنٹینیس علاج رکھیں گے تو آپ بچ پائیں گے ان چیزوں سے اور آگے جو کنی کے باز باز آتی ہے کہ وہ سیکشل ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے پتہ ہونا چاہیے کہ جو انکنٹرولڈ ڈائیبیٹیز ہے یہ آپ کی سیکشل ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرپ کر سکتی ہے تو آپ اپنی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں رکھیں اور اگر نیچے جائیں ٹانگوں کی طرف تو یہاں پہ آپ کو نم نیس کا ایشو رہ سکتا ہے اکثر اوقات لوگوں کو ایک گھڑنوں کے نیچے نم نیس کا ایشو رہتا ہے وہاں ایریا سن ہو جاتا ہے ان کی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں اور اس کے نیچے ان کے پاؤں بھی سن ہو جاتے ہیں تو میں نے بھی پہلے بھی آپ بہت سارے ٹک ٹک کے پر ویڈیوز بنائی ہیں جہاں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سرفی فائیب کے نام سے وہاں پہ اگر آپ جائیں گے ٹک ٹک میں تو وہاں بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کے اندر نم نیس ہے تو وہ بہت زیادہ پرابیٹی ہے چلو زیرو سے بات کرتے ہیں اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا آپ کے پاؤں کا اتنی خیال کرنا پڑے گا جتنا آپ اپنے چہرے کا کرتے ہیں تو آپ نے ڈائیبیٹک سوکس یوز کریں آپ اس کو جب بیٹا سکتے ہیں آپ اپنے ڈائیبیٹک شوز استعمال کریں آپ اپنے پاؤں کو ہمیشہ صاف کریں اچھی طرح واش کر کے ان کو سکائیں آپ اپنے پاؤں کو ہمیشہ موسچرائز رکھیں آپ اپنے پاؤں کی جو نیل سے ان کو پرپرلی کاٹیں صحیح ہے اس کے لئے آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی اور سے آرام بولیں گے وہ آرام سے اپنے پاؤں کو اچھی طرح ناکھونوں کو صحیح طرح کیسے کاٹے گا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ہیل جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوگی اس کے اندر کریکس نہ پڑے آپ نے اس کو اچھی طرح موسچرائز رکھنا ہے یوریا 10% جو کریم آپ کو مارکیر میں مل جائے گی وہ آپ لگائیں گے تو وہ آپ کی جو ہیل سے وہ بلکل نارم ملائم ہو جائیں گے اور ان کے اندر کوئی کریکس نہیں رہیں گے یہ اگر آپ خیال رکھیں گے اور اپنی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں رکھیں گے تو یہ آپ کا 99% جانس ختم کر سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈائیبیٹک فوٹ آلسر ہو لیکن اگر آپ پاؤں کا بلکل کیا نہیں بہت زیادہ لوگوں کو میں نے افسر کیا ہے کہ وہ ایون کمنٹس پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایٹی پرسن لوگ اپنے پاؤں کا بلکل کیئر نہیں کرتے چاہے وہ ڈائیبیٹک ہو یا نہ ہو مسرف لی اوپر دوپر سے کیئر کر لیا آپ کی ایڈیا فٹی بھی ہوتی ہے ان کو فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ایڈیا فٹی ہے وہ اس کو دھیانے نہیں دیتے بھائی اس کو کریک کرو سمپل سمپل چیزوں سے آپ اس کو کریک کر سکتے ہو تو ہیلز آپ کی نارمل لیں گے اگر آپ کی اوپن کریکس ہیں ہیلز کے اندر ہیل کے اندر اور آپ کو ڈائیبیٹک بھی ہے تو کسی بھی وقت بہت ہی خطرنا قسم کا وہاں پہ فٹ ڈائیبیٹک فٹ آلسر ہو سکتا ہے تو آپ اگر پاؤں کو اپنے کلیرلی ساف سترہ رکھیں گے آپ اس کی کیر کریں گے نہ خون ٹائم پہ کٹیں گے پاؤں کو ہمیشہ واش کر کے ڈرائی کریں گے اس کو موچرائز رکھیں گے یہ بہت ہی زیادہ شاندار ہے آپ کے لئے اور یہ زبردست ہے آپ کے لئے آگے چلتے ہیں کہ آپ نے پاؤں کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے اور آپ اگر پاؤں کے اندر آپ کو کبھی بھی کون ہوتا ہے یا وارٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے امیڈیلی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کو خود سے نکالنے کی کوشش نہ کریں بھائی اگر آپ کو پاؤں کے اندر کوئی چیز لگتی ہے تو اس کو یا اندر چلی جاتی ہے تو اس کو خود نکالنے کی کوشش نہ کریں آپ اپنے سکتا ہے کہ کس طرح آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ڈاکٹری اپنے پر مت چلائیے گیا آپ ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ جائے کریں اور اسپیشلی سبکونٹرن ریجن میں تو ڈاکٹر کی فیز اتنی زیادہ نہیں ہے جنرل پیکٹیشنرز کی بہت ایک ڈانوال فیز آپ افورڈ کر سکتے ہیں میڈیکیشن بھی تری ایکسپینسیو نہیں ہے تو آپ اپنا پروپرلی وہاں پہ آپ کو منیج کر سکتے ہیں اور اپنی ہیلڈی لائف سٹرونگ لائف جی سکتے ہیں آپ اپنی لائف جی سکتے ہیں جس کے دوسری لوگ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس طرح کے ٹرکس جس سے آپ ہیلڈی ہیں آپ کو کوئی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں کی اس کے وجہ سے یہ بچت ہو گئے اگر نہیں کی تو میری ویڈیو شیئر کر لیں ان کے ساتھ تو کم اس کم پتا تو چل جا گیا کہ ان نے کس کس طرح کی مکسٹ اس کے رہے تو اس کے ساب سے ساب شیئر شیئر کی چیزیں یوز کریں تاکہ اگر شیئر شیئر کریں گے تو آپ بالوں کے اندر ڈینڈرف نہیں ہونے دے گا یاد رکھے کہ اگر بالوں کے اندر ڈینڈرف ہے تو بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ وہ آنکھوں کے اندر بہت خطرنا کی انفیکشن کاؤز کر سکتا ہے یہ یاد رکھے گا اپنا اپثیمولوجی سے پوچھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ بالوں کے ڈینڈرف کا آنکھوں سے کیا رول کنیکشن ہے تو چلو میں آپ کو اگزمپل بتاتے اگر آپ شیمپو کنٹینیس کرتے تو ایک ہفتے کے لیے اگر آپ شیمپو نہ یوز کریں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے آنکھوں کی جو ہیلتھ دیسٹرپ ہونا شروع ہو جائے گی وہاں پر سویلنگ ہونا شروع ہو جائے وہاں پر ریڈنیس ہونا شروع ہو جائیں گے تو اپنے بالوں کو اچھی طرح اچھے شیمپو کے ساتھ اس کو کلین کریں صاف کریں تو اگر آپ اندین سب کونٹین میں رہتے ہیں تو وہاں پر بہت زبزد شیمپو ملتے ہیں آپ کے دینڈرپ کو کلیر کرنے کے لیے اپنے سلینیم سلفائی ٹیپ شیمپو آپ کو ملے گا جو آپ کو اگر بہت زیادہ ڈینڈرپ تو آپ اس کے اندر ہیلپ کر سکتا ہے آپ نے سکیلپ کیر کرنا ہے یار اس ویڈیو کے اندر صرف ڈائیبیٹیز کی بات ہو گئی تو ایک کام کرتے ہیں یہ کیونکہ لمبی ویڈیو ہو گئی تو آپ اس کو ڈیٹیل ویڈیو ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ ویڈیو کو دیکھ نا ہے اور اس میں کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آپ اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ منٹ ڈالیں اور آپ بتا سکتے ہیں کوئی بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جلدی ریپلائی دیا جائے گا اور گھپکو بتا جائے گا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے تو آپ رکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کا خیال اور ان کو بتا اگر آپ کوئی معلوم آتے تو ان کے ساتھ شیئر کیا کریں نہیں تو آپ میری ویڈیوز ان کے ساتھ شیئر کریں تا کہ ان کو اچھی اور اگر آپ سمارٹ نہیں بھریں تو آپ اپنی ڈیابیٹیز کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات آپ نے کیا کھایا کھای فوڑی کیا آپ نے میٹھا کھایا نہیں کھایا کیا آپ نے ایکسرسائیز کی یا نہیں کی کیا آپ بھاگے دوڑے سویمنگ کی یا نہیں کی کیا آپ نے اپنے اسٹریس کو منیج کیا کیا آپ نے کوئی جھگڑا کیا یہ سارا آپ جانتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ کے ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ہیلپ نہیں کر پائے گا اب ڈاکٹر بخبت بڑا لگتا گھر پہنچے بریانی ہیدر آبادی بریانی بنالی اور وہ بھی اتنا پورشن نہیں بڑا تھال لے بھائی پورا تھال لگا بریانی کا اور اس کو فوڑا اور اس کے بعد جب اتنے زیادہ کابس لیں گے تو اس کے بعد وہ ہی لیٹ گئے اور اٹھے تو جس پہ جمیں گا یا آپ کھولیسٹرول بڑھائے گا یا آپ کا بریانی پھوڑیں گے تو اس کے اندر نمک بھی ہوگا اس کے اندر مرچی بھی ہوگی جو آپ کا نمک وہ آپ جگہ بڑھائے گا اس کے اندر مرچی مسائل وہ آپ کے جگے سٹمک کی ہیلتھ کا بیٹا کرک کریں گے اور اس کے رکھے کہ ڈائیبیٹیز خطرناک مرز ہیں اور اس کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں ڈیلے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے ہاتھ بھی ہیں یا آپ امیڈیلی ڈاکٹر کے مشہور کے حساب سے اپنا ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کمپلیکیشن سے بجا